سیابا لانگو میرے بہبور کرو منو اس وقت دے کفار نے آکھا اسی اس طرح منلیت جو انہیں احمقانی یعنی بیوکوفانے منلی ہے اس سیابا لانگو ماظر اللہ بیوکوف کہنے سانی تنالی خالقی کائنات میں فرمایا دراصل سیابا لانگو بیوکوف کہنے والے خود بیوکوف لیں احمق کہنے والے خود احمق لیں خود بیوکوف لیں اے ہے سلیس جیابا محابرہ جو سوکھا جاتا جنہا کہ ہر چیز دی بنیاد خالقی کائنات نے اپنی مرضی اپنی منشاہ لے مطابق رکھی او دے نال اگو شعور اکل سلیم مائنڈ خالقی کائنات اتا فرمایا فرمایا اپنے شعور نال سوچوں اچھے برے فیصلتہ انسان اللہ نے مختار بنا کے پر جائے تے ذمہ دار بنا کے پر جائے اے انسان دی اپنی اکل ہے شعور تے دین والا رب ہے وہ چاہے تے چنگی جگہ تے یوز کر لے تے چاہے تے ہو پیڑی جگہ تے اپنی اکلوں لالے اکل دین والا رب ہے لیکن رب نے ہر مقام تے اے ہی فرمایا ہے کہ اپنی اکلوں صحیح جگہ استعمال کرو اچھی چیز سوچو اچھا بکھو اچھا سوچو یعنی تُسے دہ احساس کرو مسلمان مسلمان دہ احساس کرے اس مائن نال خالقی کائنات میں فرمائے نماز دے بارے سوچو روزے دے بارے سوچو زکاة دے بارے سوچو قرآن کریم پڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات میں پڑو اپنی زندگی اپنی لائف ہوں سرکار مدینہ علیہ السلام دے کردار برکی بناو یہ ہے خالقی کائناتہ حکم ان کفار نماز دے مائن رابنی اتا دیتا ہے فرمانہ درہ کافران دے رابنی دیتا ہے تے مسلمان دے رابنی دیتا ہے اپنا اپنا شعور ہے وہ زمانے دا بدبخت شخصے زمانے دا بدترین انسان ہوئے جنے کل شعور ہوئے تے اس دے باوجود اکملی والے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمانا پڑے اتوجہ کرنا دوبارہ میں رپیٹ کرنا گا لفظہ ہم پھر زمانے دا سب تو بدترین شخص ہوئے زمانے دا یعنی جدوں دے سرکار تشریف لے کے آئے نہیں زمانے دا سب تو پیڑا شخص ہوئے سب تو بدترین شخص ہوئے سب تو نکمہ شخص ہوئے جد کل شعور بھی ہوئے اکل بھی ہوئے لیکن اس دے باوجود اکملی والے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مندے نا کلمانا پڑے او دے نالدہ جانتے نکمہ بندہ ہی کوئی نہیں کہ سب تو زیادہ اکل مند سب تو زیادہ بختان والا سب تو زیادہ پاگاں والا سب تو زیادہ آلی مرکبہ سب تو زیادہ فضیلت والا سب تو زیادہ رتبے والا سب تو زیادہ شغل والا زمانے بچوں شخصے جنا کملی والے محبوب انہوں منہیں ہیں منہیں نہیں بلکہ کملی والے محبوب تو اتے کسے انہوں منہیں نہیں سب تو خوش بخت انسان جنا کملی والے دا کلمہ پڑے ہیں اچھی سبان اللہ کو اے آج میرا جڑا گھورن سون جنہیں اگلے سیتوں نے بیڑھا اگلی سفچ اگلی سفچ اگلی سفچ بولنا پیڑھا بولنا نہیں تا اگلی سیت خالی کار دا ہے میرے مزائی دے خلافنا چلو میرے بانے یہ دا مطلبی مسیحت سونے ہیں مسیحت کوئی سنن آئی دا ہے کوئی سنان باستے آئی دا اللہ سن لے ذکر راستے آئی دا یہ کوئی طبیلیت نہیں ماندی دا پھر پچھلے بندے کام اس کے مقی جائے توجہ فرماؤ سب تو بختان والا سب تو پاگان والا سب تو عالی مرتبتوں شخصے جنا کملی والے دا کلمہ پڑے ہیں کنتم خیرہ امہ حال کے کائنات دا فرمانے تمام امتہ تو آلہ امت محبوب کریم دی اور انہ سارے چو آلہ او بندہ ہیں جنا بحبوب کریم دا کلمہ پڑے ہیں محبوب کریم دا کلمہ پڑے ہیں سارے تو زیادہ بختان والا ہو جنا محبوب دا کلمہ پڑے ہیں تے او دے بختان دی ہاتھ دا مرازہ کوئی نہیں کر سکتا او دی خوش بختی دا مرازہ کوئی نہیں کر سکتا جنہیں کلمہ میں پڑے ہیں تے دیکھیا گئے ہیں اچھی سباہ نڑا کوئی زور نکل چکے گا میں سب کے جامہ دے بختان سیابی کنوان دے لے میں قربان میرے برگے گناہ گار کروڑا قربان اس بندے دی جو تینا لگن والی طور دوتوں جنا امام کی نظرہ کملی والی دی زیارت کی تھی کملی والی دی بولو آقا کریم دی زیارت کی تھی سیابی کنوان دے لے لکھا ماما کتر پیدا کرنگی غوث پیدا ہوں گے عبدال پیدا ہوں گے کلندر پیدا ہوں گے کتپل اکتار پیدا ہوں گے کتپ مدار پیدا ہوں گے ولی پیدا ہوں گے سالحیل پیدا ہوں گے پر اج کوئی مان سیابی نظرہ نہیں دے سیابی دوسرا پیدا نہیں ہوئے گا سیابی تو بارے دنیا تو نہیں ہوں لگا کیوں سیابی ہوئے جنہیں محبت پیار نال اسک نال ایمار نال آقا ایمار نال محبت نال اسک نال خلوص نال کملی والے نو تکیہ ہے کملی والے نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والے محبوب نو تکیہ ہے لازمانے تو اوہ دے تو وڈا خوش وقت بندہ کوئی نہیں جنہیں تکیہ بھی ہے کلمہ بھی پڑے آئے جنہ میں پروان کی تھی ہیں سیابی انہوں ہوں دے نہیں جنہیں ایمار دی حالت اندر پیار نال محبوب کریم دی زیارت کی تھی ہوئے انہوں سیابی نہیں کہنے جنہیں بڑی لمی نماز بڑی ہوئے اگرچہ کچھ بندے سمجھیں بڑی نماز پڑھنی نہیں چاہیے میں ایک گال سمجھانا ہوں نماز تو سب کو پہلے سوال نماز ہے نماز پڑھنی چاہیے نماز بہت بڑی فضیلت ہے میں جو بات کرنی چاہیے نماز بہت بڑی فضیلت ہے سیابی انہوں نے کہہ دے کہ جنہیں بڑیاں لمیہ تقجدان بڑیاں ہونا جنہیں نماز بڑی ہوئے جنہیں روزہ رکھیا ہوئے جنہیں تشبیق کیتی ہوئے دوافع کامہ کیتا ہوئے آدھے زمزم پیتا ہوئے صفات مربعہ کے سائی کیتی ہوئے مقام ایبراہ انتر نفل پڑے ہوں انہوں سے آبی دیاں دے سیابی انہوں نے جنہیں کملی والے ملتکی آئے سیابی دوسرا پیدا ہو سکتا اچھاکو سیابی دوسرا پیدا ہو سکتا نہیں کیوں راب نے فضیلتی ہو دیتی فرمایا محبوب نو تکڑ والا سیابی کہ سیابی دی مماثرہ داداوہ پہ دکا سکتا سیابی دی مماثرہ داداوہ پہ ساڑے نزدیک حضرت سیدنا عبو بکر صدیق دا سانی کوئی نہیں ساڑے نزدیک سیدنا فروتی آدم دا سانی کوئی نہیں ساڑے نزدیک سیدنا عثمانے گھنی دا سانی کوئی نہیں ساڑے نزدیک مولا مرتضا دا سانی کوئی نہیں اے تے بڑی سان والے نہیں ساڑے نزدیک تے بلال دا سانی کوئی نہیں بلال دی بھی بڑی باتیں ساڑھے نزدیک تے عویس دا سانی کوئی نہیں اے بہت بڑی دوری باتیں ساڑھے نزدیک تے خدا دی قسم داتا جبیری دا سانی کوئی نہیں خاجہ جبیری دا سانی کوئی نہیں مجدد باگ دا سانی کوئی نہیں فادرہ بیلگی دا سانی کوئی نہیں سیر ربانی دا سانی کوئی نہیں بہولک ذکریہ دا سانی کوئی نہیں ساڑھے نزدیک تے ولیاں دا سانی کوئی نہیں چیز ہے کوئی صحابیٰی مماثرہ دا دعویٰ کردہ پھر ایک بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سائدہ کہ میں تے صحابیٰ کو جائے یہ تو صحابیٰی مثل کوئی نہیں نہیں سنجھے اے جی صحابیٰی مثل کوئی نہیں تے نبی پاگیٰ مثل کوئی نبیٰ سائدہ ہے نہیں تکو آنکھیں بندہ اٹھ کے کہ میرا مرتبہ صحابیٰ نہ وہ بندہ دعویٰ کرے کوئی ولی کوئی چودری کوئی وزیر کوئی مسیر کوئی وڈیرہ کوئی شاہ کوئی گدا کوئی نباب جڑا مرضی اٹھے کوئی دعویٰ کرے کہ میرا مقام سہابی جنہ نہیں جی تیرا مقام چلے آسی ابی جنہ نہیں اس سہابی دے محبوب جنہ کے بھی ہو سکتا ہے غلص سنجھو نا جی دے غلامہ دستانی کوئی نہیں جی دے غلامہ دستانی کوئی نہیں وہ دیارکہ دستانی کوئی نہیں ہو سکتا ہے بہرحال میں سہابیدی بات کرنی شانا موضوع میرے شانے رسالت رہی اے صرف فہمی کہ زندہ آگی گلد مکردہ جمعہ کا نال نال موضوع سیابی ہے سیابیوں نواندے نے جن نے ایمان دی حالت کا سرکاروں تکیہ ہے ہوں تو جو فرمانہ درہا میں گرس کیتا ہے سیابیوں نہیں جب آپ بڑیاں لمبیاں نمازہ پڑھنے والا سی بڑے لمبیاں روزے رکھنے والا سی نہیں سرکار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم تشریف برمان سرکار تشریف فرمان ایک بندہ آیا بڑا جہو جلال والا ہاتھ وچ خجوراں تو جو چاہاں گا ہاتھ وچ خجوراں محبوب دیکھ کول آکے اندھائے جیمت تیرا کلمہ پڑھلا انہوں کی ملے گا حضور نے فرمائے تیرا جنت ملے گا کی ملے گا انہوں نے محبوبے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھلا ہے مال چنگے کریں گا فیرت حضور انہوں妳لہ سے دے گئے نہیں بلکہ آپ کیا چوتی نہیں فرمائے تیرا کلمہ پڑھ تیرا تیرا جنہوں نے جنت ملے گا یہ تیرا کوئی سکتے ہیں یا دے سکتا ہوئے یا لے کے دے سکتا ہوئے یہ تیرا کوئی سکتا ہوئے کہ یہاں لے کے دے سکتا ہوئے محبوب تھی خود بھی دے سکتا نہیں لے کے ملے سکتا سڑا ایمان سڑا کیتا ہے بہرحال اور بندہ دیicho خجوران کھا رہا ہے کہندہ ہے جو میں کلمہ پر اللہ کی ملے گا فرما جنت ملے گی اوہ نے کلمہ زمین کے سوتی ہیں پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہو جیسے لئے مسلمان ہویا احتوجہ فرما جدو کلمہ پڑھے ہیں جدو کلمہ پڑھے ہیں اس سے ویلے ہی طرح پیدا ہو گئی کہ میں جلدی کوڑے تو تھلے اتنا تیر محبود قدم چھو یہ طاقت کے لئے رسول اللہ علیہ السلام دی محبود اتاقت فرم جل کی طرح میں فٹا فٹ تھلے اتر کے حضور دے قدمین شریف ہے انہوں بوسا گیا جسے تھلے اتر نہ لگا پیر رکاب دے بچ پس گیا کہ اے صرف زمین دنال وجہ زمین دنال وجہ روپ رواز ہے فوت ہے میرے آکار فرما جنہیں جنتی لیکھنا ہے سوال پیدا تھا نے نماز پڑھی سی بولو تو صحیح ہی جو غرقیا سی حج کیتا سی بولیا تھے کرو یار حج کیتا سی صدو صلاح تا پاباند ہویا سی توافہ کعبہ کیتا ہے جنت کنے مل گی معلوم آئی ہے جنت انہوں ملنی ہے جنہیں پیارنا المحبوب انہوں تک لیا ہے تیجے تکیاں نہیں تی پیارنا المحبوب تی گالی کر لی ہے محبوب کریم دی بولو جل کون دس ہو او بندہ سیابی ہے کہ نہیں بولو دس ہے سیابی ہے نا او دس سیابی ہے جس کو شکت ہے نہیں اچھا بولو کوئی بندہ یہ تنی کہہ سکتا اللہ یوں نے جب کلمہ پڑھے تو انہیں سیابی بن گیا ہے اگر نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا ہے نہیں بلکہ ہویا کہ یہ بس زمین بھی ہوتی آیا جفاعت ہو گیا جنہوں پرواز ہو گیا آقا کریم نے فرمایا جنتی بیکھ رہا ہے ناں بیکھ لو تنال سیابی ہے حضور نے فرمایا میرے سیابیوں اے توڑا پیر پائیے اے توڑا یعنی اے بھی سیابی ہے اے توڑا پیر پائیے اے کیے سیابی ہے کیے بولو 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 کیے سیابی معلوم ہے سیابی انہوں ماندے نہیں جڑا ہی ماندیا نظران محبوب تک لے گا بولو بولو محبوب نو اچھا کہہ دو محبوب نو پیار نلمادہ دیکھ کاجل والے محبوب نو حضور کریم علی ویخن والا یووے اور کین والا یووے خلق سے اولیاء اولیاء سرسل ملکے پڑی کی طرح ہے خلق سے اولیاء اولیاء سرسل خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء 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 خلق سے اولیاء اولیاء مزیدہ خلق سے اولیاء 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 خلق سے اولیاء اولیاء سرسل ہے سب رسولوں سے عالی ہمارا نبی سب سولوں سے عالی ہمارا سب سولوں سے عالی ہمارا ران بی سب سولوں سے عالی اولیاء 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 ہاں سب رسولوں سے ایک کون لوگ نے خالق کے قائنات میں فرمائے مازاگ دے کاجل والے جناتیر محبت نلوے کی ہے نالے رب العالمین نے فرما دیتا ہو لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اے مازاگ دے کاجل والے آو سونیا جناتی نومنے ربنا تے راضی ہو گیا ہے بولو ربنا تے راضی ہو گیا ہے کہ تیر برعالمین نے فرما وَسَّابِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ آونا مسلمان بھائی اور برعالمین نے فرما دیتا ہے اے مازاگ دے کاجل والے آو جناتی نال پیار کیتا ہے جناتی نال پیار کیتا ہے میں انہوں سیحابی بنا دینا ہاں میں سیحابی بنا دینا ہوئی غوث کو تبا دال ہوئی مماثرہ دہ دہوانے کر سکتا یعنی سونیاں جناتی نومنیاں میں ربنا تے راضیاں انام کی رب العالمین نے اطا فرما دیتا ہے آونا مسلمان بھائی اور جی ابو پکر آوے تے صدیق بندے پیو عمر آوے تے فروع آزم بندے پیو حسما نا بی تے نورین بندے پیو علی آوے تے شیر خدا بندے پیو شیر خدا بندے پیو اے اللہ لوگ نے جنا تے سیحابیو کہا جان دے بولو نا جنا تے اچھا بولو جنا تے جنا تے مولی صاحب سیحابیو کہا جان دے اونا مسلمان بھائی اور میں کتاب toner پر آئییں جو پیس کر دینا سیاہ حضار دی محدبر کتاب جو پیس کر دینا علامہ تبرسی کہن دے پینے کی کہیں دیں مولی صاحب سیاں دے انہاں خیماز آگ دیکھا جلوالے محبوب علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اوہ لوگ کو جنہاں میرے صحابان بغد رکھیا ہونا منووی نہیں بنے منووی اچھا بولو منووی آونا مسلمان بھائیو صلاحہ دیبیت مقام تلائے چلنا صلاحہ دیبیت ہوتے لائے چلنا عرواب بن مسعود سکفی کی کہن دے پیو کافراندہ نمہندہ بن کے جانوالا صلاحہ دیبیت مقامتے جانوالا آکے واپس کہن دے پیو اوہ کافر ہوتے بھائیوانوں تسی بھی بڑے بطانوں پوچھ دیو لات اللہ منات حبل وغیرہ نم بڑا پوچھ دیو پاس میں جڑی ایک عیدت جڑی تزیم محمد غلامہ بچ بکھیے منو کتے نظر ہی نہیں آئی منو کتے اچھا بولو منو کتے منو کتے نظر نہیں آئی انہاں کھا وضاحت کر کی بکھیائیں انہاں کھا میں بکھیائیں محمد عربید غلام صلی اللہ علیہ وسلم حضورنں کے جڑے غلام میں میں بکھیائیں نبی وزہ کر دے میں بکھیائیں یہ محمد عربید غلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماذاگ دے محبوب سامن کی دو غلاموں بے نے تو اچھی نظرہ کر کے بیکھ دے نہیں اچھی نظر نہیں کر دے جو دو آپ پسج گفتگو کر دے نے تو ہڑی اور بول دے نے محبوب دی تو ہی انہائے ہو جائے ہالی ہالی بول دینے کینے بول دینے بولو ہالی ہالی بول دینے آستہ گفتگو کر دینے میں بیکیا محمد عربی علیہ السلام جدو مفضو کر دینے آکے لوگ تھلے سے آبی آتھ کر دین دیسان اوہ نسبت تُو حرام کہن والی بیلکوف ہو آؤ ناظرہ صحابہ کلوں پچھ لینے اوہ صحابہ یوں تھلے آتھ کیوں کر دیسو صحابہ نے آکے جڑا پانی محبوب جسم نہ لگ جائے اوہ یابی صفاہ اندھا ہے اوہ یابی چاہتے بولو اوہ یابی اوہ یابی صفاہ اندھا ہے انہاں کھا جڑا پانی محبوب دی جسم دینا لگ جائے ایسے آبا دا کی دا ہے رابان دے پہ انج منوں وائزہ کیلالہ مامنو کما آمند ناس انج منوں جمیں صحابہ نے منی ہے کہ صحابہ کی منی ہے انہاں کھے سون ہے تیرے جسم نہ لگن والا پانی نیابی صفاہ ہے کہ جیدے جسمنا لگنے والا پانی صفحہ دلدہ ہے خود یہ اپنی ساندھا کون دار رہا سکتا ہے آنکھوں پھر سیابادہ کیدہ سچا کیدہ سیابادہ کیدہ بولو بولو سیابادہ کیدہ سچا کیدہ تے اچا کیدہ سیابادہ ساندھا سونا کیدہ ماشاء اللہ سونا کیدہ سچا کیدہ تے اچا کیدہ کرا کیدہ بولو اے مینی فرمادی تر بولا میندہ قرآن کریم کے امیرے پیو اے وہ لوگنے محمد الرسول اللہ واللہ زینا ماؤ اشدہ ولل کفار اے محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول نے تیورنا دے ساتھی کافرہ باستے سخت نے کافرہ باستے اگر فرمائے روحا ماؤ بینہم آپس وچے نرم دل آپس وچے سیابی آپس کچھ ہی بولیا کرو سنیوں سیابی آپس وچے تے کافرہ باستے سخت نے تے آپس وچے حضور نے سبب دیتا ہے آپس چید نرمی نال ریا کرو کافرہ کے سختی کریا کرو جوڑا آپنے ہاتھ سختی کرے ملوم ہے دا سیاہ بنا تلک ہوئی دیں سمجھو نا جوڑا آپنے ہاتھ گولیاں چلائے جوڑا آپنے ہاتھ بم چلائے جوڑا آپنے ہاتھ تے تخریب کاریاں داست کردیاں کرے ملوم ہے دا سیاہ بانا کوئی تلک ہے کچھ ہے بولو سیاہ بانا کوئی تلک ہے روحہ ماں و بینہ یہ آپس نرم دے ایک دجھے دی تکلیف بیک نہیں ساتھ دے صد کے جائے ایک دجھے دکلیف ہے یہ تربیت کے دی میں شرف دسنا پہا سیاہ بی کون دے کہ سیاہ بی دا مقام کی معمولی نہیں سمجھو اگرچہ بڑے بڑے مرتبے ہمارے لوگ دنیا تے تشریف لے پہا ہے میں نے قسم ظلف رسول دی میں نبی پاہ دے ممبر تو بیٹھا مسیح تے بیٹھا سیاہ بات و وجد کی کسی دشان ہے ہی کوئی نہیں سیاہ بات و وجد کی کسی دشان بولو یہ کون لوگ توجہ فرمانہ در مقامی اہد تے لحسل لے توجہ رکھا مازاک دے کاجل والے محبوب مقامی اہد ادھر مولا علی تلوار چلا رہے نے علی المرتضیٰ تلوار چلاؤں دے پہے نے ادھر کافرہ تے مانا مازاک دے کاجل والے محبوب دا کیرہ پا لیا سیاہ بات و جو ہے میرا تیان کرو سیاہ بات و جنو کہیں دے مسلمان بھائیو انہا لکھنا مازاک دے کاجل والے محبوب دا کیرہ پا لیا کیرہ پانوالے کافر تے بھائی ماننی ادھر مولا علی تلوار چلاؤں دے پہے نے سمسیر حیدری چل دیے پہی علی باگ تلوار چلاؤں دے پہے نہیں کیسے افواہ پھیلا جتی محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے نہیں حضور کریم شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم مازاک دے کاجل والے محبوب جان میں سہادت دوش فرما گئے نہیں ادھر جدو مولا مطلعہ پتہ لگا امام علمبی علی حسنہ السلام آپ نے شہید ہو گئے نہیں آپ شہید ہو گئے نہیں علی باگ کے اکھا جان سو جاری ہو گئے میں تسنا چنہ سی حبیق نو کہن دے نہیں علی نے کھا میں چان سو جاری ہو گئے علی المرکدہ نے سوچ لیا یہاں کے شہید ہو گیا ہے ان جی کے کیلائے ہیں ان دنیا تے رہن دا کوئی مزا نہیں آئے گا علی بپھریہ سیر رہن گو دشمناتی صفان دے وچ جان دے پہنے علی المرکدہ دشمناتی صفان دے وچ جان دے پہنے مسلمان بھائیو کہ جا کے صفانوں چیر دے پہنے جنہیں بپھریہ سیر رہن دا ہے بپریہ سیر رہن دا ہے وہ در کیوں دے پیا وہ لوگ کا مازاگ دیکھا جلگا لے بہبوں نے کھیرا پایا ہے حضور نے حملہ یوں نے لگا ایک گلامہ کیا گیا انہیں اکھے سونے میری جان حادر دوسرا گلامہ کیا گیا وہ بھی قربان ہو گیا چوتھا گلامہ کیا گیا وہ بھی قربان ہو گیا پنجھماں چھہماں ستمہ آٹھماں نومہ دسماں یارماں تے بارماں تیرماں گلامہ کیا گیا تیرہ دے تیرہ بندے شہید ہو گئے نہیں حضور دہ وال بھی ونگا نہیں ہوں حضور کریم دہ بولو تیرہ گلام شہید ہو گئے نہیں تیرہ وال ونگا نہ ہو گئے ملکے دھرا پڑھئے تیرہ وال ونگا نہ ایسے آبادہ ماکیدہ بیسکونا پہ ملکیا خود رہا تیرہ وال ونگا نہ تیرہ وال ونگا نہ ہو گئے ساتھی پاہ میں جند مک جائے تیرہ وال ونگا نہ سونے آ تیرہ وال ونگا نہ ہو گئے ساتھی پاہ میں جند مک جائے محمد رسول اللہ اے واللہ دینا ماہو شدہ ورالکفار کیوندہ پیا مسلمان بھائیو جدو مولا مطلع او در کافرانی صفہ میں اے در تیرہ مجاہر شہید ہو گئے نہیں تیرہ پندیجہ میں شہادت نوشکار گئے نہیں تیرہ یاد دینام تو قربان ہو گئے نہیں تیرہ حضور تے قدمہ تو قربان ہو گئے نہیں حضور تی نظر پہ کی علی تے علی تی نظر حضور تے پہ کی فرمایا کھلا جا ہن میرا علی آ گیا ہے ہن میرا پوچھا بولو ہن میرا فرمایا کھلا جاں بھائی مانا ہن میرا گلام علی آ گیا ہے ہن میرا گلام بولو علی تا نہ ہڑی لیا بندہ ویسے زیفلی مانند آئے علی کون آ گیا بولو پوچھا بولو کون آ گیا ہے آپ نے فرمایا میرا علی آ گیا ہے میرا میرا علی آ گیا ہے گوام دین کی ہر گلی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے ملکہ درہ پڑھئے گوام دین کی ہر گلی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے جی دل بھی دیکھو جی دل بھی دیکھو آو مسلمان بھائیوں میں حدیث پیش کرنا پہ دے راوی حضرت ابو زئیس خود رہی رضی اللہ عنہ انہاں خیب ماز آگلے کاجل والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے سیاہبانوں کوئی بندہ پہنکے نہ کوئی بندہ میرے سیاہبانوں گال نہ کرے کوئی بندہ میرے سیاہبانوں برا ایک سیاہبینوں یہ ضرور میں فرمایا برا نہ ہو نہیں سمجھے اصحابی کا نجوم یہ سارے ہدایت ستارے فرما ایک سیاہبینوں بھی برا میرے آقا کریم نے فرمایا ہے جنہیں سیاہبانوں برا آکھیا فاسکے فاجر ملون ہیں میرے آقا نے فرمایا جنہیں سیاہبینوں برا کیا اوہ جہنمی حدیث ناوے محضوبان کا ناپاس دیا سیاہبینوں برا نہ سیاہبینوں برا بولو سیاہبینوں برا سیاہبینوں برا کیوں اوہ تے جنمی ہیں تیر حضور تے اتراز کرے سیاہبینوں تے اتراز کرے اوہ تے جہنمی ہیں جنہیں محبوب تے اتراز کرے کوئی جنتی ہیں بولو نہیں ہوتی سعیدہ سعیبی کہو مازاک دیکھا جنرالے محبوب نے فرمائے بلال سونے حکم حضور کی کرنا ہے حضور کی کرنا ہے حضور کی کرنا ہے بلو جہادہ پچھا بولو جہادہ حضور جہادہ جہادہ اعلان کرنو جوانوں کو دیرے ہو جوانوں سارے آجو نبی کریم میں بلایا ہے مازاک دیکھا جنرالے محبوب نے فرمائے بلال جاکہ اعلان کرو حضور کی کرنا ہے جہادہ واسطہ لوگ انواق ہو لوگ سارے کٹھی ہو گئے مسلمان بھائیوں مازاک دیکھا جنرالے محبوب تشریف فرمائے ایک بندہ ہے دو تین چار پن چھ سات بڑے بڑے رہے بڑے نوجوان سب ضعیفیوں میں پہنے سارے بندے آگے نے آنکھیں مازاک دیکھا جوالیا حکم کرنا تیرا کم میں سر کٹونہ سادا کم میں سیابی کیوں coalition تو جو فرمائے نظرار مازاک دیکھا جنرالے محبوب حکم کرنا تیرا کم میں سر کٹونہ سادا کم میں حضور کی حکم فرمائے جہاد واسطے چلنا ہے جنگ واسطے چلنا ہے اوہ دی بات کرنا پیا جنگ واسطے چلنا ہے مازاد بے کاجر والے محمود علیہ السلام نے فرمایا ہاں بزار مدینہ دے ساری بزار مدینہ شریف دے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سارے کٹھی ہوگے غلام ہوں بڑی توجہ چاہنا گا مسلمان بھائیو مسجدہ دروازے کا عورت نے کراس کیتا عورت نے برکا پایا ہویا ہے عورت قریب ہون دیئے پای ایک سیاہ بھی نہ کھا بی بی رکھ جا محبوب کریم دے کول جان دیئے دنوں پتن اللہ دا محبوب ہے حضور دے عورتہ نہ گفتگو نہیں کر دے ایتھے گیر محرم دا خیال کیتا جان دے می بی بی جان والی ہیں یہ تم کون ہے آن والی بی بی کہن دیئے میرے پیر بھائیو منو چھوڑ دیو میں نے تو دی پیر پہنا حضور نو ملنا چاندیئا محبوب کریم نو ملنا چاندیئا ایک غلام نجا کیا کھیا محبوب دے کاجل والی ہے سونیا ایک بی بی تنوں ملنا چاندیئے حضور نے فرمایا بلا کے لئے بی بی آ کے قریب بیٹھ گئی برکہ نوتے پایا ہویا ہے برکہ پایا ہے آن بی بی آن والی ہے کی گل لے تو جو چاہاں کا مسلمان بھائیو اگر صحابہ دی بحبہ تو اتے تڑب جاؤ گے وہ کان صحابی نے کنہ نے محبوب دے کاجل والی محبوب جانا قربان کیتیا نے چو چار مہینے دا بچہ کر دیا حضور قریب باگات پیش کر دیتا ہو آن کیا سونیا میرے سردہ سائن فوت ہو گیا ہے حضور میرے سردہ سائن کوئی نہیں میرا بیر بھی کوئی نہیں میرا بھائی کوئی نہیں میرا جوان پتر کوئی نہیں سونیا چار مہینے دا پتر ہے میں نے پتہ ہے میرا پتر تلوار نہیں جلا سکتا میں نے پتہ ہے جنگ نہیں کر سکتا کھوڑے دے سوار نہیں ہو سکتا جنگ کرنے سکتا دروار چلانے سکتا نیزہ پچھینہ تے بالے چلانے سکتا کہ لے کے قد واسطے جانا ہے بی بی کہن دیئے سوڑ دی بیدہ جواب خدا دی قسم تڑ بجائیں گا مسلمانہ بی بی ان دیئے اے مہزان دے کاجل والیا سوڑیا جتو جنگ گندی ہوئے گی سوڑی جرہ تیر تیر والا ہے میرے پتر رو پازو تو پھڑ کے اگر کر دیں سوڑیاں میں بھی کہن والی بانجا مانگی اے اے بی بی جنگ پتر سیابی ہے اے اے جنگ پتر اچھا بولو اے بی بی ہو جیدہ پتر سیابی ہے سوڑیاں میرا پتر جے تیرے تو جامعی سہادت موسکر گیا سوڑیاں میرا پتر جامعی ایک تیر بھی بچ گیا میرے پتر کی رو نکل گئی سوڑیاں ماں خوش ہو جائے گی اے میرا پتر قبول فرما لو سوڑیاں جے قبول نہ کیتا اس تیری غلامہ دا دل ٹوٹ جائے گا آونا مسلمان بھائیو اے جیری مادہ جذبہ اینا جو پتر ہی سیابی پیدا ہونا ہے آونا ماربنی آسر سیابی کنوان دے ماربنی آسر دی والدہ دی بارگا چلے چلے ابو جال دور کی آیا انہیں آکھیں سمیہ آئے دا نہ لینا چھڑ دے تو جو ہے بولو سمیہ آئے دا نہ لینا چھڑ دے سمیہ آکھیں کہ انہیں ظالمہ انہیں آکھیں جو سمجھو جان چلی جائے گی پر میں تو ایک جان دی گل کرنے لکھا جانا نہیں ہوں محبود یا قدمہ تو قربان محبود یا قدمہ تو بولو حضور کریم نے قدمہ تو قربان انہیں آکھیں بھر تکڑی ہو جاؤ لٹہ مرسیاں بنی آتے اوٹھاں دے پچھے بانجی تیاں ایک دا موہ در کر دیتا اوٹھاں نو دڑایا سمیہ آئے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے نہیں سمیہ آئے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے نہیں سمیہ آئے کین دیئے پئی اوہ جالنا قدی چسم دی بوٹی بوٹی بھی ہو جائے دین تو دست بردار نہیں ہو سکتی حضور دی غلامی دا پتہ ہوتا رہی سکتی محبود پریم محبوب کریم دی غلامی تے سمیادا ایتا جذبای ہوئے تے پتر بھی سیابی اندار تے شہر بھی بولو نا تب جو ہے سیابی کنو آنے اس پر پیدا سنا چاہنا اگلا جمعا ہے کہ شجاعت سیابا سیابا دیا بہادری ہیں پھر جناب صدی کے ایک بھر زندگی رہی سیابی ہو جنہیں حضور نے بکھے ہے بولو سرکار نو بولو نا آقا کریم نے بکھے ملا سیابی ہے تے بکھے ہے کہ نو حضور کریم تشریف فرمانے ایک بندہ مسجد دروازہ کراس کی تا سرکار والا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں بھئی آن والیاں کتن آئے ہیں انہیں کہے جی میں فلا ملک دلچوں آئے ہیں نواندہ بنے فرمایا کیوں چاہنا اے کہ میں کچھ پیغام جانا چاہاں حضور کریم نے فرمایا پھر پیغام جتا آپ نے فرمایا کہ میرا پیغامی سوڑا میرا پیغامی سوڑا انہوں سے کہ کی فرمایا پڑھا اللہ الہ امداللہ محمد کہنے لگا جی میں توڑا کلمہ نہیں پڑھ سکتا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے گا سیدہ ہوئے گا اور ساکھے کلمہ پڑھ گا ملے گا کی فرمایا کلمہ پڑھ گا جنت ملے گی آخرت بہتر ہوگی اور ساکھے ہے توڑکل کی دلیلے توڑکل کی دلیلے کہ جنت ملے گی محبوب کریم نے فرمایا چلے آئے کلمہ پڑھنا تیرا کھنے جنت ملے گا کہتے ہیں آپ نے ازاہ کھنے فرمایا تو کلمہ پڑھنا جس لے بندی نے کلمہ پڑھیا محبوب دے کاجل والے محبوب دے سامنے بیٹھ گیا کلمہ پڑھ کے سرکار دے سامنے بیٹھ گیا حضور نے تکیہ ہوندھا ہے حضور نے تکیہ ہوندھا ہے پھر میں روٹی کھانی ہا اساکھے نہیں سونے یہاں پانے پینے ہی اساکھے سونے ہاں تلب ہی کوئی نہیں سرپت بھی نہیں سمر بڑا اساکھے سونے ہاں تلب ہی کوئی نہیں رہی اور میں روٹی کھان ساکھے روٹی دی پرواہ نہیں پانی دی پرواہ نہیں اے مہا زاگ دے کاجل والے رندوں کے لیے میں کھانے کی گیڑا تندہ میں میں ملکنا پڑے سامنے دو نمبر مندہ تریسا ہے میں نے انہیں دعا ہی دے سکنا تھا رندوں کے لیے میں کھانے کی رندوں کے لیے میں ہر رسم عبادت ہوتی ہے ہر رسم عبادت ہے ہر رسم عبادت دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت چہرے کی زیارت صحابی ہوئے جیڑا محبت نہ سرکار ہو محبت نہ سرکار ہو ہون حدیثوں ترمزی دی توجہ فرمانا تھا میرے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور کریم نے فرمایا ہے جس زمین دے خطے دے وچ میرا شہابی دفن ہوئے جتھو میرا شہابی کلکل قیامت میں اٹھے گا تو میرا شہابی تمام قوم دا سردان ہوئے گا قائد بن کے اٹھے گا تو روشنی کر کے اٹھے گا روشنی ہوئے گی اور میں روشن ہو کے اٹھے گا یارو جتھو نبی دا شہابی اٹھے تو جو نہیں کیتی مکہی آئے جتھو نبی دا غلام اٹھے وہ جگہ پر روشنیں جتھو نبی پر آب اٹھن گے جتھو نبی دا غلام اٹھے تمام اس خطے دے انسان یہ تک قائد ہوئے گا وہ سارے اندر لیڈر ہوئے گا سارے اندر سردار ہوئے گا جتھو غلام اٹھے وہ تھیر روشنی آؤں جتھو آقا اٹھے جتھو آقا کریم اٹھن میرے نبی پاک لی سرات و سلام دے غلام حدیث نے اٹھے گا وہ جگہ بھی روشن ہوئے گی وہ دا چیرہ بھی روشن ہوئے گا تے اوہ لوکانا سردار ہوئے گا لوکانا لیڈر ہوئے گا لوکانا قائد ہوئے گا مطلب کی سارے قوم ہوئے گا ساری قوم ہوئے گا ساری قوم ہوئے گا سیابی اٹھے تے ساری قوم پچھے سونے پچھے کیوں آجھا نہیں آئے آئے جی تو سی داتا صاحب دے پچھے لگے ہو جی تو سی خاجہ صاحب دے پچھے بھائی سی لگے حضورل آئے ساں سیاب لگے ہوئے گا جتھو غلام اٹھے جتھو غلام اٹھے فرما جگہ چمکے گی سارے اللہ قائد ہوئے کہ قائد اگے اندائے تو عوام بولو آج کال دے ہر بندہ ہی قائد ہر بندہ ہی لیڈر ہے ہر بندہ ہی لیڈر جدو مولوی مارے بھالک اندائے اپنا مذہب نالے بکھے ہونا لیڈران دے بہرحال لیڈر بند نواز تھے بہت ساری قوالتیاں اندر بہرحال سیاہ سیاہ دے انگل کر گیا کہ لیڈر تے قائد بڑے نیسکال بہرحال تو جو فرما نگرہ جتھو غلام اٹھے ساری قوم پچھے ہوئے گی لیڈر بولو لیڈر سونی آئے ساری قوم پچھے کاؤتی تیرے غلام نہیں فرمایا غلام نہیں سونی آگے فرمایا وہ بھی غلام پارے سیابی ہے سونی آگے کیوں فرمایا میں آگے لاکہ در سے لوکوں پچھے سارے یون والے سیابی تو تھلے نہیں ایسے آبی ایسے آبی زمانے دا سردار ہوتا ہے ایسے آبی زمانے دا بولو کچھ آکھوں سے آبی زمانے دا سردار ہندہ ہے سرکار دا فرما میں حضور پھر جانگے کندر تو جو چاما کہا حضور اے سحابی چلو کہتے سحابی ہویا پچھے قوم ہوئی تا جانا کندر ہے پر میں کہتے سحابی دا مرکز ہوئے گا سحابی دا مرکز کی سحابی دا مرکز محبوب تیسا سحابی دا مرکز کی محبوب کریم دی سحابی دا کہ محبوب دے کولا جانگے سونیاں قوم دے بچ میں سان اتھویں 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 یہ پامے گناہ گا رہی ہیں پر سویں اے نا والا ویک میرے آل ویک میں نو تیرا کولا ہوں میں نو تیرا کہتے روشنی ہوئے جنم نہیں روشنی کہا دیئے سرکار دی محبوب دی حضور دی عشق دیئے سحابی کو روشنی حضور دی محبوب دیئے حضور دی عشق دیئے کہتے حضور کی محبوب دی روشنی ہوئے جنم دا سوال ہی پہل رہا بہرحال بات دور نکلے گی سحابی کنو آنے حیات الکلوب اٹھاؤ اے بھی شیعر رادی کتاب اُس اندر موجود ہے کہ مولا علی پاک نے فرمایا کنے فرمایا مولا علی پاک کنے بولو مولا مولا علی پاک نے آکھیا لوکو تُسی نبی پاک علیہ السلام دے سے آبانو بیکھیا نہیں تے میں سے آبی بیکھے تو جو چاہتا فرمایا میں سے آبی بیکھے نہیں وہ جدوں راتی ساندے ساندہ تے صویرے اٹھ دے ساندہ تے پھر دے ساند کیسی یہ چلی مولا علی نے بیان کیتی ہے خدا دی قسم کمال کا جاتا ہے آپ نے فرمایا اونا دے بال بکھرے ہندے ساندہ بال بکھرے ہندے ساندہ تے راتی جاگ جاگ کھانس فرق ہندیاں ساندہ تے فرمایا رو رو کے رو رو کے جمیں بکری دیاں پیران دوں پیار میں پجابیش وہ میں اونا دے اکھان دے چھے نالے پہے دے ساندہ مولا علی فرمایا اے او سیاپی نے جنہ تے راب بھی راضی سی راب دا رسول بھی راضی سی جنال علی پاک نے فرمایا دیکھنا کوئی ایک سیاپی نے گورا نہ آکھے جنہیں سیاپی نے گورا آکھے آ اور جہنم دا این دن بنے گا کتاب میں پیسکت کہی آتر پلو اے مولا علی فرمایا ایک سیاپی دا بھی دشمن ہویا ہے اسی سمجھے نہیں کہا لے ایک سیاپی اور کئی لوگ ایک سیاپی نے ماندے باکی سارے ماندے میں چلو سمجھے نہیں دوسری چلو میں مزاہچ نہیں پہنے چوندہ سمجھدار انسان سامنے ایک سیاپی دا بھی منکر ہوئے ناظر نے فرماوی جنہمی کہ لازمی نہیں کہ مولوی نے یا کسی دنیا دار نے تو چیٹلک آئی ہے بھی میں جنہت جانا ہے کہ جنہت جانا ہے کہ جنہت جانا ہے کہ سیاپی دارہ غلام ایک سیاپی کون تیزوال اشارہ ہے کہ ان اوقات میں وہی ہمیں حضرت سیدران امیر محبی بسی اللہ افتار لیکن اپنا اپنا مزاج آج کل تو محرز کتنا آج کل فتنیں حضور نے فرما قیامت قریب فتنیں اٹھنے چھوٹ بولے جان کے دین دین دیں دیں فتنیں اٹھنے اور اٹھے اپنا اپنا مزاج اپنے اپنے ریسرچ ہر بندہ مفقر اپنے 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 ہر بندہ مفصل کہہ رہا ہے لیکن میری جو ساڑا مذہب بہت ضدہ کیتا ہے اسی جرس سے آپانوں بورا سمجھے اسی اونوں چنگا ہی نہیں سمجھے جو بھائی حضور نے فرمایا سیابادہ دشمن ہوئے آتھیں ملانا حدیث ہنوے زبان کتانا سیابیدہ دشمن ہوئے جنادہ نہیں پڑھنا سیابیدہ دشمن ہوئے دعا مغفرت نہیں کرنا سیابیدہ دشمن کی قبرت نہیں جانا قبرت ہے وہ لوگ قبرت ہے ایک نے فرمائے سرکار نے سیابیدہ دشمن ہوئے تو قبرت ہے دعا مغفرت کی کھڑو کے نہیں مگنی تے جیسی اونی دشمن ہوئے وہ نہیں قبرتے جا کے دعا نہیں مگنی یہ نبیدہ گستاق ہوئے تھے انہوں جفعہ پوڑنا میں ضرم نہیں ہوگی اتھیکی خیار چاہید ہے ہمارا یقیدہ ہے کہ جو صحابہ گستاق ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق لے ایسے ہی جیسے نفس سے صحابیت کا من کر کافر ہے اس طرح ہی صحابیت کا من کر بھی کافر ہے بہرحال بعد دور میں کہتے ہیں کہ منڈا آوے یودھیانا دیکھیں میرے نبیدہ صحابی بن جان رہا ہے تو ہر ایسی طریقے لے پا گئے کہ انہوں بلان گاستے ایک دیکھو زیادہ بیندی ضرورت نہیں ایک دیکھو زیادہ بیندی دیکھو زیادہ یودھی ہوئے کہ پیار آکھا کریم نظر کر لے تو پیار نبیوں نے سیابی بنا چاہے دے انہوں بھی بولو سیابی میں بڑے اپنی ایک مزاج ملاپنی کے بطرانگل کر رہی سان سرکار دے گے بزار دے چھو ایک مونڈا نوجوان جا ایک مونڈا نوجوان لکے نا ایک گلی تے کونے تے لکے چھوڑی جی جگہ ویل بیت نظر آ رہی ہے اوہے بچون لکے محبوب دی زیارت کر رہے ہیں محبوب دی مصد کے انہوں کھانتوں جنہوں محبوب دی زیارت کی تھے مصد کے انہوں نوجوانتوں جنہوں دے سینج میں راکھا دیکھو بطلت ہے انا قربان جا مونڈا نوجوان امام مزمی علیہ السلام میں روز لک لک کے ویہد ہے ایک واری ریکھے دو واری تن واری روز محبوب انہنگ دینے مونڈا اوہے کھلو تا محبوب دی انتظار کر رہے ہیں اوہے کھلو کے محبوب دی انتظار کر رہے ہیں جنہوں دانگ سجنہ دی اڈی کر را دے بچ کھلیاں جنہوں دانگ سجنہ دی اڈی کر جنہوں دانگ سجنہ دی اڈی کر مازہ قاخلے محبوب رہے ہیں پینے مسلمان بھائیوں کے حیرتی بند کی نوجوان مونڈا یودیاں لک لوکے مازہ قاخلے محبوب نبیخدائے پچھو حضور نبیخدائے پیاء مازہ قدضے قاخلے محبوب نبیخدائے روز حضور دیدی کرتا ہے مونڈا یودیاں داے پیار کملی والے محبوب نل کر دے پیا جب کرن ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور جو فرمائے دل مسلمان بھائیو اوہ ملڈا یودیاں دے دے پیار آکا کری نل کر دے پیا اور محبت انتہائی ہو گئی پیار دے انتہائی ہو گئی اور دی کیفیت کی بن گئی آشکارہ سمجھ لگئے تامیہ کھانا سباہناللہ نہ لگئے تامیہ کھانا سباہناللہ یعنی گل آگئی تو جو فرمائے دل اس کے لئے علامت کیے وہ محبت انتہائی پہنچ گیا اس کے لئے انتہائی پہنچ گیا اس کے رسول دے انتہائی پہنچ گیا کہ علامت کیے آشکارہ سے نشانی ایپسل آہ سردوں رنگی زردوں چشموں تر آقا کریم نوزہ دے پیارو دلک لکے اور محبت انتہائی ہو گئی پیار دلک لکے نہ کچھ کھان دائے نہ کچھ پین دائے نہ پین دی ہوشے نہ کچھ کھان دی ہوشے اس منڈے تو میرا برگے گناہ کا لکھا کروان جا کہ محبت مصطفیٰ اندر سرشار ہو گیا ہے مسلمانوں نہ کچھ کھان دائے نہ کچھ پین دائے جن بدن سلن گندہ جان دائے سکدہ جان دائے چہرہ زرد ہو گیا پینا نے سوال کر دیتا ماں نے سوال کر دیتا باپ نے سوال کر دیتا پینا نویرہ نل بڑے پیار ہون دینے ماں نو پترہ نل بڑے پیار ہون دینے باپ مولاد نل بڑے پیار ہون دینے پینا سوال کر دیتا اوہ سادیا بیرہ دس دنوں کیرا دکھ کھائی جان دائے تینوں کے لئے تو کھاند ہے بیا پہنے سوال کر دیا نہیں پہنے میں کھاندے چانسوں میں جاری نہیں رو رو کے پچھلیاں نہیں اوہ بیدا پہنے قربان جار دستنوں کے لئے غم کھائی جاندہ ہے ماں آکے بیٹھ گئی اوہ میرے بیٹا میں زمان میں چھوڑ سکنی ہی پتر تینوں چھڑ نہیں سکتی دستنوں کے لئے غم کھائی جاندہ ہے ماں سچ کے جائے ماں قربان جائے ماں دا پڑا زیم نشطہ اندہ ہے ماں سچ کے جائے ماں کو بان جائے پچھو جناد یہ ماں میں چھڑ گئی آنے ہیں پچھو خدا دی قسم پتروں سچ کے پترہ کہنے والیاں سچ کے بیٹا کہنے والیاں پتر کو جاننا دینے والیاں ماں ایک کھان چانسوں نے رو کے کہن دیئے ہیں اوہ میرے بیٹا تینوں کے لئے غم کھائی جاندہ ہے اوہ میرے آشداد یا سکڑا جاننا ہے ماں سچ کے جائے ہیں ماں تیرے تو جان قربان کر لی تیار ہے ماں جان قربان کر لی پترہ تینوں کے لئے کھائی جاندہ ہے سکڑا کیوں جاننا ہے ماں سچ کے جائے باپنے سوال کر دیتا اوہ میرے بیٹا مینوں دستے ماں تیرے بھینا نو اندسنا مینوں دستے کے لئے کھائی جاندہ ہے آنے بابا تیرے دستن والی گل نہیں انہیں اکھا پترہ دستے سہیں میں تیرا بابا میں گھوشا کہتے ہیں دستیاد گھوشا کریں گا تیشن دھر آجیں گا انہیں اکھا نہیں پترہ دست میں تیرا بابا سب کتے پیدری جوش ماریا اوہ پترہ دستے سہیں کی معاملہ ہے اوہ ساکھی آبا بھس سنے دل میں کسی کی اوہ اوہ اوچھی آکھو سبانہ لائے یاد چھپائے بل رہا کہ اب باب میں ہوں کملی والے محبوب نل پیارے لیا کملی والے محبوب نل ہے انہا کہ دل نے کسی یاد چھپائے ایک زمانہ بیت جایا اپنے من آھ لگائے انہاں کہ میں جار میں تیار ہو گیا ہے یہودی سوچی بے گیا ایک پاسے پتر دوسرے پاس ہے دیندہ معاملہ آ گیا ہو عقل کہیں دیئے چھوڑ پتر روں انہیں تیرے دین جھاڑ دیتا ہے پھر پتر دی محبت غالب آگیا ہونا کیا کوئی بات نہیں بچے غلطیاں کاری جاندے ہیں کوئی باپ دا بڑا مقام جائے لوگ کو خدا دی کہسے ماں دی بڑی سانجے اپنے ماں باپ دے احترام کرے کرو جنہوں تو رجاند نے پتہ بات بچ لگ دا ہے اج کو سانوں پچھے ماں دی قیمت بہرحال بات دو بھی کر جائے پھر کدی اگلے جمعہ سالت آئی بہرحال مسلمان بھائیو تو جو فرمانہ ذرا بیٹے دی محبت غالب آگئی منڈے دی کفیئے دی ہوگئی کدی سا ہوندہ ہے کدی نہیں ہوندہ کدی سا لیندہ ہے کدی نہیں ہوندہ کدی سا ہوندہ ہے اج سا نایا اوے نوک اوکسیجن لوندے نہیں اج سا نایا مسلمان بھائیوالے استعمال کی تے جانے نہیں کدی سا ہوندہ ہے کدی سا نہیں ہوندہ کوئی آنکسیجن لگی کدی سا ہوندہ ہے کدی سا بھالو کدی سا ہوندہ ہے کدی سا نہیں ہوندہ باپ سرانے بیٹھ گیا انگلہ نکنگی بنا کے پتہ دے سرچ پھیری او میرے پیتہ دس دنے کوئی آخری کو لوے پہ پوری کر دیا آخری خاش ہو پہ پوری کر دیا وہ ذاکہ پول تحت خاش ضرورےcio م業ہ پوری نہیں ہو سکتی تم کہیں تو یہودی ہیں تم کے میں پوری کر سکنا ہے حسن کھا پترا مندستے سنگ کی لگا لے ہوں دے تھا جی تو جون آئیں میری جان سوکھی ہو جائیں ان مہے آیا جیدنل میں پیار کرنا ہوں جیدنل میں بولو جی پیار کر دے پھر کچھ کے بولو خضور نال جیدنل میں بولو میں جیدنل پیار کرنا ہوں باپ نے سوچیا میرے کہندے کمی آئے گا وہ کمی آئے گا حسن کھا پترا میں یہودی اوہ کمیں آئے گا مُنڈے دا جواب سونا اوہ مسلمانہ نوجوانہ اپنی جن کی خراب کرنا ہوا لیا خدا بھی قسم تیر نہ لئیو دیا دا مُنڈا چنگا جنہا حضور کریم نل پیار کر دے پیا اوہ ساکھیا پترہ میرے کہندے کمیں آئے گا آنے اببہ جا کے گیرہ تیرا کم ہے اوہ اسے بیلے ہی آجے گا کیونکہ بڑا علج پال ہے صدقے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اوہ سہیے لئے ہی آجے گا اوہ سہیے لئے ہی بولو اللہ کہے سادا بھی وقت آخریوں میں سونا ہے آجے اکھو آمین اکھو آمین اوہ جا کے کہنا تیرا کمیں اوہ سونا ہے اوہ سہیے لئے ہی آجے گا محبوب کریم نے گھر پہنچ گیا محبوب دیانستان نے جو پہنچیا کہ بار بوئے دھولا کی کھلوتا ہے حلور نے فرمایا او میری غلاموں او جیرا بندہ کھلوتا ہے اے کوئی سائل ہے اے نو میرے کو لائیو بندہ جی سے لے قریب آیا ہمیں آنوالیات کتا رایا ہیں کی کام میں جی میں یہودیاں فرمایا میں نو میرے پتا ہے تو کام دست کے رہے ہیں اسے کہ میں یہودی فرمایا چھاڑ میں نو میرے پتا ہے اے تھے بریجہ اشارہ کر دیئے تو جو ہوئے تھے حضور حضور کی میں مدلہ لگا یودی ہے فرمایا تیرا آکڑ کے کھلوتا رہنے دستا ہے تو نبوتی تعظیم نے کی تھی یا تو یودی ہے یا انسران نہیں ہے تو مسلمان دیں نہیں کرتے گل سمجھے یا نکیہ خیر فرمایا جیے تو آکڑ کے جھکڑا سیادی کنوان دینے جی آکڑ کے جھکڑا تو میں سمجھنا میرا غلام ہے فرمایا تو آکڑ کے ملیا نہیں ہاتھ نہیں ملیا مسافر نہیں کیتا سلام نہیں کیتا منہوں پتا تو گیار مسلم ہیں ہاتھ اس کام کیے کہندہ سونیاں یا سبانہ اللہ زور نہ لکھ رو اللہ بھی پاکی بیان کرے کے رو زور نہ لکھو سبحان اللہ سونیاں ایک قرض لے کے آیا فرمایا بس کی کر لے حضور میرا پترے پیاد تیرے نلکار بیٹھا ہے اور میں تو پھر کی کر لے حضور و دیر جانو کی ہوئی ہے قدیس آئے ہوندہ ہے قدیس نہیں ہوندہ حضور شریف علیہ چلو میرا پتر کہندہ ہے اوہ آجے گا میرا ساس ہو کھا نکل جائے گا تو جو حریصان علیکم بالمؤمنین اور اولف الرحیم محبوب کریم دور پہ صحابہ دی جماعت اللہ تم جزا دے زودہ غلام بیٹھے ہو صحابہ دی جماعت نال ٹر دیا ٹر دیا انا بچ بندے ملے اے سونے کتا دیا تیاریاں نہیں فرمایا جسا دے غلام نے سنو یاد کیتا ہے وقت رسالے تے غلام یا کس سے ابھی کی نواندے نہیں تو جو فرمانا درہا وقت رسالے قریب انبر کے تیاندے لوگ کو میرے محبوب نو لے سنویٰ سنویٰ محبوب کریم دی جاندے سنویٰ 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 محبوب نو یاد کردہ محبوب کریم دی شریف لے کے جاندے پہنے تردیاں یہودی دا گار آگیا نبو و دی بینی بینی خوشبو سبحان نبو و دی بینی بینی خوشبو یاد رکھنا خوشبو رسالت اور کسی انسان سے نہیں آسا تو جو فرمانا درہا خوشبو رسول میں نہیں مانتا ہے اس بات خوشبو رسول اگر خوشبو آسکتی ہے اگر آسکتی ہوتی تو وہ سانو سے آتی سیئزادوں سے آتی نبو و دی بینی بینی خوشبو آگئی سونیا آقا کریم نے دیکھا تھا ادرائیل اس رہنے کھلوتا ہو جائے ادرائیل نے کدھی پچھا ہی نہیں کسے رو تو جو شاہ آگا رو کیوں نہیں کردہ کردہ کیوں نہیں جان یہ تھی پچھنا ہی نہیں کسے رو ادرائیل روی پتھا ہے او جیڑا یاد نل اس کو کھا لیندہ ہے انہوں نے دیر تک موتوں بھی نہیں جنوں تک یاد آنے جاندہ او جیڑا یاد نل پیار کردہ ادرائیل نے کھا محبوب دیا ہے نہیں جان کینے کدھا ادرائیل محبوب نے دیکھا فرمائے اللہ اللہ رک جا فلا و ربی قالا یؤمنون حتی یو حکمو خدا دے خزانے دے مالک میرا نبی ہے واللہ یوتینا مانا کاسے منو خزانے را رابد باندہ میرا نبی ہے بادسا میرا نبی ہے حضور نے اپنے اختیارات یوز کی تا فرمائے ادرائیل ذرا رک جا ذرا ذرا ٹھے جا ذرا رک جا دو کڑیاں رک جا اجے محبوب میں ایک بجدان میرا کیند ہے پیا اجے محبوب نسیب ہی رہ کیا ہے تے مونڈا تھو جوڑ کیند ہے پیا دو کڑیاں رک جا تک دیریں میں نو لگیاں تو لی بھالے آن دے نکہ درا پڑیئے دو کڑیاں رک جا تک دیریں دو کڑیاں رک جا میں نو لگیاں تو مونڈ نبھالین دے پھر جان حوالے کر دے ساؤ اس جان دا مال کی آلین دے محبوب قیم نے فرمایا رک جا حضور جا کے مڈیلے کول بیٹھیں صدقے جائیں نہ قربان جاں عبادت کرو بڑی بات ہے نماز پڑھو بڑی بات ہے راتھی جاگو بڑی بات ہے نار انتظار بھی یاد رکھے خدا بھی کس خوشبول آکے اتر لاکے مدینہ سیف الموکہ کے دروسی پڑھ بڑی برکتیں نار انتظار بھی کارے یار پینا نہیں کرنا پینا ان نبی اولا بالمؤمنین منانفس ہم جانتوں میں قریب اہمیتری اخد پسور یار جانتوں زیادہ قریب بہرحال مازار بے محبوب علیہ السلام تصریف علیہ کی ہے اترک کیا سر ملکہ ملکہ پڑھو بڑی بلداء نبازی کی کے وقت آخری آئیں ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظار آیا ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظار حضرت کاجل والے محبوب کل صحابی کنوں آنگے حضور نے کلمہ پڑھا مسلمان اترک کلمہ پڑھا ہیں اترک ادرائیل نے جان قبل کر لئی اترک کلمہ پڑھا روح پرواز ہو گیا روح پرواز ہو گیا مسلمان بھائیو صرف کلمہ پڑھا یہاں روح تک سونیا اے غلام تیرہ گلام کلمہ بھی تیرہ بڑھا جو تیرہ دل ہو کر بڑی توجہ جان مسلمان پہ حضور کریم نے فرمایا میرے غلام شدا کا امی بابی یا رسول اللہ ساڑے مہباب گربان جن کی حکم فرم جلدی کرو گسل دائل تگام کرو گسل گتا گیا اور تگ سیانہ بنا گیا آ فرمائے جلدی کرو گسل دائل کرو گسل دائل گیا فرمائے کفر گندہ دن والے بلال گندہ دن والے غلام چکیا چکے جاندے پہنے نہیں حضور کریم اپنا پیار مبارک انج زمین تے لاؤن بے نہیں انج پورا نہیں انج قدل مبارک لاؤن دین انج جاندے پہنے انج جاندے پہنے تردین تردین کبھل جنازہ کہا کی جنازہ کیوں دائل مسلمان صفا بن گیا نے صفا بن گیا نے محبوب ہونی تیر بول دانی جب تک رب دا حکم نہیں آجان رب نے فرمایا سونے اے دا جنازہ توں پڑا انہیں تے نل پیار کی تر مہد تے راضی ہو گیا لقاد رضی اللہ عن المؤمنین تو جو فرما مسلمان بھائی رب تے راضی ہو گیا محبوب نے جنازہ پڑا یا محبوب کریم نے جنازہ پڑا پڑا پھر چکو سوہان اللہ پھر چکو کبروستان کبر تیار اے اندھے نا بھائی یار کوئی تلک بندہ اتر 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 لکھ صاف پالو یا تلک بندہ اتر بھائی جنہ بندہ ہوئے اتر جنہ قریبی تلک ہوئے حکم تے جنہ قریبی تلک ہوئے اتر اتر اے جنادے اے قبردی مٹی اتر چار پائی بچ غلام تک قبردے بچ کملی والا اچھی آخو سلحان اللہ قبردے بچ کملی والا محبوب صلی اللہ صلی اللہ حضور اتر گئنے فرمائے چل دی کرو بلال صد کے چل دی کرو میرے غلام حضور کی کر رہا اور میں چکو میرے حوال لے کرو میں لہد چھتا رہا لہد چھتا گیا حضور کریم بات شریف رہ کیا نہیں حضور بار صحابہ سوال کر جتا قبر بن گئی حضور قند مبارک کپڑا آخیہ ہو جائے پسینہ بڑھا آجائے پسینہ مبارک پسینہ شریف صحابہ پسی حضور کی معاملہ آپ نے فرما یار دیر تا لگی کبر دن میں جو گیا ہورائیں دے استقبال واسطے آگئی ہورائیں استقبال واسطے آگئی ایک سیابیت کی تھی سوڑی جو پپ ترکے تو ایک معاملہ سی حضور نے فرمایا رش بہت سی رش بڑھا سی سوڑی ہر بند تو محبوب کریم دی زیارت کانے محدد سی آزم سونڈ موووی انڈ کیپ ہوس ارشد مارکیٹ والے ابقادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رزوی مسید جنگ بزار فیصل آباد کی دکانوں میں یکم فیبری دو ہزار بائیس سے شفٹ ہو رہے ہیں یہاں سے آپ بہترین اتریات کیپ امام شریف تسبیحات اور نامور علماء اکرام نات خان قررہ حضرات قوالیاں اور آرفانہ کلام کی آرڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آرڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو یو ایس بی میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے